حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی شان کیا سمیٹھتے ہیں اس میں سے مختصر بتاتا ہوں اس میں سے مختصر کہ آپ اس نسبت سے حضرت نے ایک عظیم عظیم فضیلت بتائی ہے فرمایا کہ امباو الحی کتاب ہے تو اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایک کال فرمایا کہ لعو کرت من تفسیر الفاتحة الشریف سبعین جملن اگر میں چاہتا یہ قول مولا علی ہے سنیں آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو کتابت میں لکھنے میں میں صرف فاتحہ الحمد شریف اس کی تفسیر کرنے میں اگر بیٹھ جاتا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ستر اونٹ میں صرف لکھ کر تفسیر میں سور فاتحہ کے بھر دیتا کتابوں سے لاد کر اور پھر ساری کائنات صرف اگر پڑھنا چاہتی فاتحہ کی تو فاتحہ کے علوم کو بھی ساری دنیا قیامت تک پڑھتی تو بھی ختم نہ ہوگی اور لکھنے والا صرف ایک میں ہوتا مولا علی فرماتے ہیں تو سعید علی حضرت نے امباہ الحی کتاب جوڑی فصل جو شروع کیا ہے اصل یہ قرآن کریم کی فضیلت پہ اور عموم اور خصوص پہ آپ نے اس میں بہت بڑی بحث رکھی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں پہلی فصل میں یہ کول لیتے ہیں مولا علی کا پہلی فصل جب شروع کی ہے امباہ الحی کی تو یہ کول لیا ہے اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے اور امام سیوتی نے جب اس کول کی تشریح کی تو یوں سمجھایا بندوں کی لوگوں کی اپنے زمانے کی اقول کے مطابق کہ مولا علی کی شان کیا ہوگی کہ تفسیر اتنی کون کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سیوتی اور فخر الدین رازی نے یوں کہا رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ مولا علی جب کہتے ہوں گے الحمد للہ تو پھر حمد کی تفسیر کرتے ہوں گے حامیدین کی تفسیر کرتے ہوں گے حمد کی قسمیں بتاتے ہوں گے حمد کی نویت بتاتے ہوں گے کیسی کیسی حمد ہے حمد کرنے والے کیسے ہیں اور وہ جس کی حمد کی جاری ہے پھر رب العالمین ربوبیت بتاتے ہوں گے اس کے راز بتاتے ہوں گے خدا کے خدائی پالنا کیسا ہے اور کس طرح پالا جاتا ہے کیسے پالتا ہے اس کی شرائط اس کی انواح اس کی اقسام بتاتے ہوں گے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رب العالمین جب ہے الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا ذکر ہے تو کرتے ہوں گے مولا ات کائنات تفسیر اگر فرماتے ہیں کہ میں ستر اوٹ برتا تو کیسے برتا یعنی کہ عالمین کے جتنے جہان ہیں تو امام سیوتی کہتے ہیں کہ ایک ہزار ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار ہیں تو فرماتے ہیں ان کی تفسیر میں چلے جاتے ہوں گے اور جہان کتنے ہیں مولا علی یہ بتاتے ہوں گے اور جہانوں کی کس لکوچی ہے عادت کون سے ہیں کتنے کتنے ہیں نویت کیا ہے اس میں رہنے والے مخلوق کیسے ہیں ان کا خوراک کیسے آئے وہ کہاں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں اس ساری چیز کو مولا علی سمیٹ کے بیان کرتے ہوں گے ایسے تو خطانی کتنے اونٹ کتابوں سے لاد جیے سکتے ہیں لیکن سیدی علیہ حضرت اس میں عجیب کمال فرماتے ہیں کہتے ہیں اقول میں یہ کہتا ہوں ہاں فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو قرآن کی ہر آیت میں جہاں للہ رب للمخلوق للخلق اللہ تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو تو وہ آپ اس کے تفسیر تو یہ اللہ کی تو عذر حمد ہر جگہ ہوئی ہے تو وہ سہم ہی گزرے گی لیکن اس میں فاتح شریف کی کیا فضیلت رہی اور خصوص کیا ہے تخصیص کیا ہوئی تو فرمایا وہ یہ ہوئی کہ مولا کائنات جب فاتح شریف کھولتے ہوں گے ابھی سیدی علیہ حضرت فرماتے جب فاتح شریف کھولتے ہوں گے الحمد آپ اور ہم تو الحمد ڈیلی پڑھتے ہیں فرض نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے رہتے ہیں سارے دن پڑھتے ہیں اور آپ فرماتے جب مولا علی فاتح کھولتے ہیں یہ تخصیص ہے فاتح کی صرف مولا علی کے ساتھ کس طرح آپ نے کہا اس طرح کہ جب کھولتے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا فاتح شریف مولا علی جب کھولتے ہوں گے تو فاتح شریف الحمد شریف مولا علی کو اپنے راج اپنے اصرار اپنے رموز اور سارے علم مولا علی کے لئے کھول کھول کے چھوڑ کے یوں بیان کرتے ہوں گے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی نسبت ہے رمضان سے اور قرآن کی علی سے کیسی نسبت ہے علی کے لئے قرآن کیسے راز کھول دیتا ہے